اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیاکلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ڈی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی کی ہدایت پر منشیاد فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن رواماکی کاروائیوں کے دوران تھانا ملت پارک سمنہ باد نے پنتالیس منظومان گرفتار کر لیے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورچی بابر بٹی سے جی بابر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی لہور ڈی آئی جی اپریشنز ساجد کیانی کی ہدایت سرکل سمنہ باد منشیاد فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن رواماکی کاروائیوں کے دوران تھانا ملت پارک سمنہ باد نے پنتالیس منظومان گرفتار کیے تین اشتیاری منظومان گرفتار سنگین جرائم میں ملوث ڈیکیڈ ڈینک کے پانچ ملزومان گرفتار ایک لاکھ سولہ ہزار بے کا مال مسروق کا برامت نجاز اسلا کے خلاف کاروائیوں میں ملزم کے قبضہ سے پسٹل و گولیا برامت منشیاد فروشوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران تین ملزومان گرفتار ایس بیک بالٹون ملزومان نے تین کلو چار سو چالی گرام چٹس برامت کمار بازو کے خلاف کاروائیوں میں سولہ ملزمان پر دو پر لگی چالی ہزار دو سو روپے کی رقم برامت پتنگ بازو ون ویلنگ گدہ گاری ایکٹ ساؤنڈ سسٹم شیشہ سموکنگ اینڈ پرائس کنٹرول کے خلاف ورزی کبا خانہ کے خلاف کاروائیوں پر سارہ ملزمان گرفتار ایس پی کبالٹون عوی شفیقہ کہنا تھا کہ جرم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز برپور کاروائیوں جاری رہیں گی جی بہت شکریہ بابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز